اعوذ باللہ من الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری ویلوگ دتم بالحسانی جفقہ وقولی صلی اللہ علیہ وسلم میرے تمام پرنٹ الیکٹونک میڈیا سے آئے تمام دوستوں کو سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت چاہوں گا کہ میری فلائٹ لیٹ ہو گئی ڈیڑھ گھنٹے لیٹ ہو گئی فلائٹ جس کی ویسے آپ کو یہاں پر زحمت اٹھانی پڑی انتظار کی میری دس بجے فلائٹ تھی ساڑھ گیارہ بجے پہنچنا تھا وہاں سے ہی ساڑھ گیارہ پہنے بارہ بجے چلے تو بہت معذرت اس کی وجہ سے میں پنجاب کے تمام سننے والوں کو دیکھنے والوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں لہور کے تمام سننے والوں کو دیکھنے والوں کو سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور ملک کے حالات کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہیں اچھے نہیں ہیں ملک کے حالات کوئی ایک چیز ٹھیک نہیں چل لائی ہم سنتے تھے ہم سنتے تھے کہ یہ گورمنٹ آئے گی تو اسٹنٹڈ گروت پر قابو پائے گی یہاں پر پینتالیس فیصد بچے فورٹی فائی پرسنٹ بچے ایسے ہیں پاکستان میں جو جن کا دماغ جن کا جن کا جسم نہیں بڑھا جن کا دماغ نہیں بڑھا اسٹنٹڈ گروت ہے کیوں بھئی ان کو غزہ پوری نہیں مل لائی ہے اس ملک میں دس ہزار ماہوں میں سے چار سو مائیں بچوں کو جنم دیتے ہوئے مر جاتی ہے دنیا میں دس ہزار پہ ایک ماہ مرتی ہے دس ہزار پہ ایک ماہ یہاں پر چار سو ماہیں مر رہی ہیں آج یہاں پر مہنگائی اروج پر ہے پینے کا صاف پانی کسی کو مل نہیں رہا کانٹیمنٹیٹ پانی ہے جس صبح سے میں نکل کر آیا ہوں آیا ہوں آپ کو آپ نے کل کی خبر سنی ہوگی خودکشیوں کی جو وہاں پر تعداد ہیں وہ فر آل ٹائمز جو ہیں وہ ہائی ہے لوگ اپنی جانے دے رہے ہیں اپنے بچے مار رہے ہیں وہاں پر سندھ میں کتوں کے کاٹنے کی دواء موجود نہیں ہے آوارہ کتوں کو مارنے والا کوئی نہیں ہے یہاں پر پورے ملک بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام نظام ایک طرح سے چوک ہو کر رہ گیا ہے مہنگائی اروج پر ہے گیارہ سے بارہ لاکھ لوگ اب تک بیروزگار ہو چکے ایک سال میں پیچالیس لاکھ سے لوگ سطح غربت سے جو ہے وہ اور نیچے جا چکے ہیں اور آگے بھی کوئی امیدیں نہیں ہیں ابھی یہ تمام یہ جو مسئلے مسائل چل رہے تھے ملک میں میڈیا کے حوالے سے جو ایکٹیوٹیز تھی کہ آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن کا جو کیس چل رہا تھا اور اس میں پھر اسیمبلی میں پیش کی گئی ساری چیزیں اسی دوران بجلی کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں چار ساڑھے چار روپے تاکہ ان خبروں میں وہ ساری خبر دب جائے اور اب جب فیوری کا بل آئے گا لوگوں کو تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ ان کے ان کے ان کو گھر کا چولا جلانا جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا ہے ہر چیز کا برا حال ہے اور اٹسیمز لائک کہ کوئی ڈائریکشن نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں پاکسر زمین پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے حالات اب یہ جو ہم انسانوں سے آس لگائے بیٹے ہیں کہ ایک وزیر اعظم آئے گا وہ ٹھیک کردے گا وہ ناکام ہوتا ہے دوسرے سیاس لگاتے ہیں وہ ناکام ہوتا ہے پھر کسی اور سیاس لگاتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ وزیر اعظموں کے ہاتھوں کی بات نہیں رہی ہے ہم سے رب ناراض ہے اللہ ہم سے ناراض ہے ہمیں اللہ ہم سے ناراض ہے کوئی چیز سیدھی نہیں ہو رہی ہے اور ہمیں رب کو رازی کرنے کی ضرورت ہے اور وہ رب کو ہر ایک پاکستانی کو رازی کرنے کی ضرورت ہے جس دن ہم نے اس کو رازی کر لیا ہمارے ہمیں خود ہی اچھے حکمران مل جائیں گے ہمیں خود ہی کوئی سرہ مل جائے گا ہمیں اپنے شب و روز پر نظر ڈال کر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے آج کوئی شریف آدمی پاکستان میں سیاست نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس بڑی بڑی لینڈ کروزریں نہیں ہیں تو آپ جب بڑی بڑی لینڈ کروزروں والوں کو لوٹے ہوئے لوگوں کو آپ جب آپ انہی سے متاثر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب تو پھر آنا ہے ہمارے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی حکمرانوں کو برا بولنے کے بجائے حکمرانوں کو برا بولنے کے بجائے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کر کے ہمیں ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے اب یہ پاکستان کبھی بھی خیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو ایک تنکہ نہیں ہلتا یہ پاکستان کے مسائل تو کوئی انسان ٹھیک نہیں کر سکتا ہم کیا کر رہے ہیں پاکستان پارٹی ان الحق کا نعرہ لگا رہی ہے کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہے آزان دینا ہم پاکستان کے کونے کونے میں جا کر اپنی ارگنیزیشن سٹرونگ کر رہے ہیں ہم دعوت دے رہے ہیں اور ہم لوگوں کو ہم لوگوں کو اچھا انسان بنانے کی کوشش ہم ہم کردار والے لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں ہماری پارٹی میں ہم کردار والے لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں ہمارے کارکنان ہیں ہمارے لوگ ہیں ہم ایسے کردار والے لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں کہ کل کو اگر 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 اللہ تعالی ہمیں موقع دیتا ہے تو پھر ہمارے پاس ان عہدوں پہ بٹھانے والے لوگ کردار والے لوگ ہوں ورنہ اگر اسی طرح کے لوگ ہمارے پاس ہوئے جس طرح آج کی حکمرانی میں لوگ ہیں تو ہم اس سے زیادہ اچھا کیا کریں گے اس سے مختلف اور کیا کریں گے تو آج پاکستان میں صدر سے لے کر وزیراعظم سے لے کر ایک کانسلر تک کوئی سیٹ خالی نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ کہ اس پہ کردار والے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے جب کردار والے لوگ بیٹھ جائیں گے اس جگہ پہ تو اس پاکستان کے لوگوں کے مسائل حل ہونے شروع ہو جائیں گے اچھے ہونے شروع ہو جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کا بہت ہی برا حال ہے جہاں سے میں آیا ہوں سندھ کا تو بہت ہی برا حال ہے پنجاب میں بھی کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں خیبر پختنخواہ میں اور سارا نظام ہم نے اور سنٹلائز کر رکھا ہے ہم نے تمام اختیارات وسائل ایک وزیراعظم چار وزراء آلہ کے پاس ہے نیف سی ایوارڈ آتا ہے نیچے پی ایف سی ایوارڈ آپ نہیں دیتے ڈسٹرک کو آپ پیسے نہیں دیتے آپ تمام اختیارات اور وسائل چار پانچ جگہوں پہ لے کر بیٹھے ہوئے چار وزراء آلہ اور ایک وزیراعظم تمام پاکستان کے وسائل کے اوپر بیٹھے ہیں دنیا میں کوئی بھی ملک اس طرح نہیں چلتا دنیا میں تمام اختیارات وسائل نیچے ڈیوول ہوئے ہیں ہم ابھی فرض کریں کہ آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن کے اوپر ہم نے چار دن کے اندر سارا معاملہ تیہ کیا الحمدللہ نیشنل ایشو تھا بڑی اچھی بات ہے اسی طرح سے ملک میں اختیارات اور وسائل کو نیچے ٹرانسفر کرنے کے لیے آرٹیکل ون فورٹی ایک کو بھی بھائی ایکسپلین کرو اور اسی طرح کی جلدی میں سب لوگ متفق ہو کر کوئی ایسے قانون بنائیں جس سے ایک عام آدمی کا فائدہ ہو پاک سے زمین پارٹی ان تمام چیزوں پر آواز اٹھاتی رہی ہے اٹھا رہی ہے ہم نے کوئی یوٹن نہیں لیا پہلی پہلے دن تین مارچ دوہزار سولہ گوم آئے تھے اور آج چار سال ہمیں ہونے جا رہا ہے بہت سارے نشیب و فراز آئے ہمارے اوپر بہت سارے امتحانات آئے پی ایس پی نے کوئی یوٹن نہیں لیا ہے پی ایس پی نے کوئی یوٹن نہیں لیا میں بھی بات کر رہا ہوں پی ایس پی نے کوئی یوٹن نہیں لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جس طرح سے ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ پاکستان میں پورے پاکستان بھر میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں حکمرانی دے گا اور ہم لوگوں کی خدمت کریں گے ایسی خدمت کریں گے جس سے ہم اپنے اپنے مخالفین کی بھی دعائیں لیں گے لوگوں کی بددعائیں نہیں لیں گے جی فرمائیے کسی کو جج کرنے کے لیے دیکھئے 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 مصطفیٰ کمال آج سیاست نہیں کر رہا ہے مصطفیٰ کمال سینیٹر تھا جب لات مار کے گیا ہے یہ کردار ہے مصطفیٰ کمال کا مصطفیٰ کمال وزیر رہ چکا ہے مصطفیٰ کمال ایم پی اے رہ چکا ہے مصطفیٰ کمال چودہ سال پہلے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کا میر رہ چکا ہے مصطفیٰ کمال کو چھ مہینے ہوئے تھے سینیٹر بنے ہوئے ساڑھے پانچ سال باقی تھے لات مار کے چلا گیا ہے کردار مصطفیٰ کمال کا تین سو عرب روپے مصطفیٰ کمال نے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیے تیس ہزار کروڑ آج میرا دشمن بھی مجھ پر تین روپے بھی حرام کمانے چوری کرنے کا الزام لگا نہیں سکتا اس کراچی میں میں گھومتا ہوں روڑوں پر یہ میرا کردار ہے کوئی میرے کردار سے مقابلہ کر سکتا ہے تو یہ میرا ماضی ہے ہم نے آج بھی میرے پاس سیٹیں آ جائیں آج بھی مجھے سیٹیں مل جائیں میں کسی سے آج آج مجھے صبح دوپیر شام مجھے آفرے کرتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ ہم نے اس وقت کراچی میں آواز لگائی ہے حق اور سچ کی جب سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی بائیس بائیس لوگ کراچی میں روزانہ مرتے تھے آج علمدللہ کوئی بھی مر نہیں رہا تو مصطفیٰ کمال کے کول اور فیل میں کوئی تضاد نہیں ہے آپ کسی سے مصطفیٰ کمال کا مقابلہ کمپیریزن نہیں کر سکتے آپ نے جن کی بات کی وزیراعظم صاحب کی جو آپ نے بات کی ہے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا تھا ہمیں بہت ساری امیدیں تھیں لیکن ان کے تمام کول اور فیل میں تضاد کی وجہ سے آج جن قوتوں کے خلاف وہ کھڑے ہوئے تھے آج وہ تمام قوتیں اور زیادہ مضبوط ہیں اب کل کو جب وہ لوگ آئیں گے تو ان کو کرپشن سے آپ کسی سے ڈرائیں گے آپ نے جیل میں بند کر دیا آپ نے آپ نے کیسز بنا دیئے ایسے بھونڈے بھونڈے کیسز بنیں کہ بھائی ہیروین کے ساتھ کسی کو آپ پکڑ لیں آپ جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکتے قسمیں کھا رہے ہیں تو ایک مزاق بن کے اثارات ہو میں بہت ہی مودبانہ اذکر رہا ہوں کہ میرے میرے کردار لوگوں کو لوگوں کو اگر مجھے جیج کرنا ہے میرا ماضی دیکھو لوگوں یاد کرو کہ پچاس پچاس کروڑوں پہ لوگ خرچ کرتے ہیں سینیٹر بننے کے لیے پاکستان میں کوئی ایک دفعہ کانسلر بن جائے چھوڑتا نہیں ہے میں سینیٹر تھا بھائی مجھے یہ سیاست کرنے کی یہ والی سیاست کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے دشمن بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں سینیٹر تھا سینیٹر میں پاکستان میں دوہزار تیرہ میں سینیٹر تھا پچس کروڑ کی آبادی میں ایک سو چار بندے سینیٹر ہوتے ہیں میں سینیٹر تھا چھ ماہ ہوئے تھے ساڑھے پانچ سال باقی تھے میں لات مار کے چلا گیا صحیح اور غلط پہ یہ میرا کردار ہے یہ فرمائیے گا ایک در سے تو کیا آپ سے بھی کوئی رابطہ کی ہے اور سیکنڈلی آج کا تنہائی کا شکار ہے آپ بولیں تو کیا آپ انہیں کوئی دعوت دینا چاہتے ہیں یار آپ اتنا بھول گئے فارغ اتار کو ابھی تو اتنا بھول گئے آپ کو اتنی دل لگی آپ کو فارغ اتار کے نام میں اب اس سے اندازہ لگا لے کہ فارغ اتار کہاں چلے گئے ہیں کہ آپ کو پیم سپارڈی والا جو بوس یہ سب دیکھیں آخری یہ بلدیاتی الیکشن کے آخری سال ہے اس سب پولٹیکل اسٹنٹ ہے نہ پیم سپارٹی سولوشن ہے نہ ایمکیم سولوشن ہے نہ پی ٹی آئی سولوشن ہے زند میں سب ناکام ہو گئے ہیں اگر لوگوں کو اپنے حالات بدلنے ہیں تو ان کو جو ہے وہ نئے آپشن پر جانا پڑے گا اور ہمارے لاؤ آپشن نہیں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے اندر حالات ابھی بڑے بہتر ہیں زبردست ہیں جی کوئی کسی کو مار نہیں رہا اور یہ دونوں پارٹیز وہ ناکام ہو گئی ہیں یہ نورہ کشتی ہیں ایک دوسری کے خلاف یہ جب چاہتے ہیں کارڈ استعمال کرتے ہیں کوئی سندھ کارڈ استعمال کرتا ہے کوئی مہجر کارڈ استعمال کرتا ہے ڈیلیورنس ان کی زیرو ہے زیرو بٹا زیرو ہے لوگ ان سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ بلکل جو ان کی ڈیلیورنس ہے یہ بارہ سال سے پیپس پارٹی کی گورنمنٹ ہے آپ کو پتا ہے حکومت کی تو ایم کیم کی تو بتیس سالوں سے حکومت ہے ایک ہمارے کام کے علاوہ ہمارے دور کے علاوہ کوئی ان کے پاس دوسرا کام نہیں ہے لوگوں کو اب اس طرح کے سٹنٹ سے لوگوں کو اب اس طرح کی تمام ہربوں سے میں نہیں سمجھتا ہے کہ کراچی والے یا سندھ کے لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی توجہ دے رہے ہیں یہ کہا کہ کراچی سے جہاں سے آپ آئے ہیں دیکھیں چودہ ایم پی اے سے ایم این اے سے وہاں پر ان میں سے چار کے نام مجھے نہیں پتا چار کے بھی نام مجھے نہیں پتا مجھے کیا اور میں پولٹیکل ایکٹیوٹ آدمی ہمارا ضرورانہ صبح دوپیر شام یہ کوئی پارٹ ٹائم بزنس ہے نہیں ہم تو جہے وہ موسٹ ایکٹیو لوگ ہیں کراچی میں آپ کسی سے پوچھیں سندھ بھر میں آپ پوچھیں ابھی ہم لڑکانہ میں چوبیس جولائی چوبیس جنوری کو جلسہ کرنے جا رہے ہیں تو میں نہیں جانتا چار سندھ شاید چار بھی میں زیادہ بولنا ہوں اس میں سے ایک دو کم ہی ہو جائیں تو جو جیت گئے ہیں لوگ ان کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ جیت گئے ان کو ابھی تک یقین نہیں آئے کہ وہ جیت گئے ہیں اور کراچی میں جس پارٹی کا وزیراعظم ہو اس کی پارٹی کے وہاں پہ چودہ لوگ ہیں آپ کو صوبائے سندھ میں پرپس پارٹی حکمت ہے ایم کیوم جوہے وفاق میں اس میں اس شہر میں لوگوں کو کتے کے کارٹنے کی دوہ نہیں مل لئی اس شہر میں کشرا اٹھانے والا کوئی نہیں مل لیا تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کراچی کے کیا حالات ہوں گے ابھی میں اسکولوں کی بات کیا کروں میں ہسپتالوں کی بات کیا کروں میں جوہے روڈ انفرسٹرکچر کی بات کیا کروں میں جوب جوبز کی بات کیا کروں تو بہت برا شہر ہے بہت برا شہر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو جن جن کو شوق تھا تبدیلی کا یا اور چیزوں کا میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بڑی مایوسی ہوئی ہے اور اب ہمارے لاوہ کراچی میں آخری کام لوگوں نے ہمارے ہاتھوں سے ہوتا ہوا دیکھا تھا اور انشاءاللہ ہم سندھ میں پورے سندھ بھر میں کام کریں گے پورے پاکستان بھر میں کام کریں گے آپ لوگوں کو لگے گی یہ بات کہ اور مصطفیٰ کمال کے پاس ایک کانسلر ہے نہیں پورے پاکستان میں حکمرانی کی بات کر رہا ہے تو جن کے پاس آج حکمرانی ہے ان کا بھی کوئی پہلا دن تھا میرا بھی آج پہلا دن ہے اور انشاءاللہ ہم کمپرومائز کر کے شورٹ کٹ لے کر ہم اقتدار میں نہیں جانا چاہتے ہم اللہ کو راضی کر کے اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کی خدمت کریں کہ لوگ ہمیں دعائیں دیں اور اللہ کی مخلوق کی دعاوں کے سلسلے میں ہمیں اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا عجر دے اور ہمیں آخرت میں بھی عجر دے جی میں سمجھتا ہوں کہ بلکل مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ سال جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے ایک تو لوکل گورمنٹ کے تو سال پورے ہو گئے ہیں لوکل گورمنٹ کے ٹائم پورا ہو گئے ہیں وہ تو کرانے ہی کرانے ہیں لیکن جو نیور نو کہ جو ملک میں اس وقت ایک ہم بند گلی میں آ کر کھڑے ہو گئے ہم ایک بند گلی میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں بڑی تھن مجورٹی سے جو ہے وہ حکومت چل لی ہے ہر کوئی بلیک میل کر رہا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا حسن ہے آپ دیکھیں کہ برطانیہ میں سال سال میں دو دو الیکشن ہو جاتے ہیں تو جمہوریت کا کوئی نقصان نہیں اگر الیکشن ہو یہ این جمہوری بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر دو آدار بیس میں الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے دیکھیں دلوں کو بدلنا اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے انسانوں کا کام ہے آواز لگانا موزن پانچ وقت کی آزان دیتا ہے ضرور نہیں سارے لوگ جا کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے لیکن موزن جو ہے وہ اگلے وقت کی ہٹتال نہیں کرتا آزان کی وہ ابھی بھی دے گا اس کے بعد بھی دے گا اس کا کام ہے آزان لگانا بندوں کو مسجدوں میں بھیجنا اللہ کی مرضی کے بغیر بندہ مسجد میں انٹر نہیں ہو ہمارا کام ہے پورے پاکستان بھر میں گھوم کر آواز لگانا حق کے ساتھ آواز لگانا ہمارے کال اور فیل میں تضاد نہیں ہے آپ نے ایم کیوں کا کامپیرزن کیا ایم کیوں کے کال اور فیل میں تضاد تھا وہ ایک طرف جاگ مہاجر جاگ کا نعرہ لگاتے تھے یہاں پر آ کر وہ جو ہے وہ پنجابی میں تخریر کرتے تھے مصطفیٰ کمال منافق آدمی نہیں ہے مصطفیٰ کمال جو گھر کے ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر کرتا ہے وہ 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 ہم جو ہے وہ مجمع میں کہتے ہیں یہ سارے ہمارے بھائی ان میں سے یہ دیکھیں آج یہ وہ پارٹی کے لوگ ہیں جن کے پاس ایک کانسلر نہیں ہے ان کو کس چیز نے ہمارے ساتھ جوڑے رکھا ہے الحمدللہ آج ہمارا ملتان میں سیٹ اپ ہے لاہور میں ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں ہم تو لوگوں کو ایز این آپشن دے رہے ہیں کہ دیکھو میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اب ان حکمرانوں کو برا بولنا خدا کی قسم صحیح بات نہیں ہے ہم رات میں ٹاک شو دیکھ کر تمام عوام حکمرانوں کو گالیاں بکرس ہو جاتی ہے سب سے صبح سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے نہیں مسئلے ہو لوں گے جب تک تم کھڑے نہیں ہو گے جب تک تم اپنے کیے پر نظر نہیں کرو گے جب تک اللہ تعالیٰ یہ عذاب ہم سے نہیں اٹھائے گا ہمیں لوگوں کو ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے سوالے سے ہر چیز جو ہے وہ ہم میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو اپنی نائلی کو کے اوپر بھی ہم اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بلیم دے دیتے ہیں ایڈ زینڈ او دے بھئی جب آپ نہیں کریں گے کوئی کام تو کوئی نہ کوئی تو اس کام کو کرے گا میں نہیں کہہ رہا کسی کو اچھا یا کسی کو ڈیفنڈ نہیں کر رہا جب آپ نا اہل ثابت ہوں گے تو کوئی تو کرے گا اس کام کو اگر فرض کریں کہ میں کردار والا آدمی ہوں اور مجھ سے کوئی زبرسی کرا رہا ہے تو بھئی مجھے چھوڑنے میں اپنے عوضے کو چھوڑنے میں کس کون روک رہا ہے آپ نہ چھوڑنے عوضہ آپ نہ آپ کہیں گے جی میں یہ کام نہیں کر سکتا کسی کی زبرسی میں آج تک پاکستان میں کسی نے ریزائن کیا جو آتا ہے وہ پچاس سال تک کی پلاننگ کرتا ہے تو بھئی پچاس سال کی پلاننگ کروگے تو پھر تو آپ کو یہ والے کام کرنے پڑتے آپ کردار والے لوگ بنیں آپ یقین کریں آپ کو کوئی نہیں ہٹا سکتا آپ کردار والے لوگ بنیں آپ کو بھئی دیکھیں ہمیں 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 الیکشن میں ہار ہوئی جیسے بھی ہار ہوئی ہمارے پاس بھی بہت سارے بہت سارے آپشنز آئے ہوں گے نا لیکن ہم نے یوٹن نہیں لیا ہم نے کہ یہ ہمارا امتحان ہے آج پی ایس پی الیکشن کے دن سے ہزار گنا زیادہ مضبوط پارٹی بن کر کری سارے باتوں کا جواب جو ہے وہ پریس ٹاک میں نہیں دیا جاتا دیکھیں آپ یقین جانے آپ یقین جانے آپ یقین جانے آپ نے جن کے بارے میں پوچھا ہے بانی ایم کیم کے بارے میں میں نے ان کے بارے میں معلومات رکھنا چھوڑ دی ہے مجھے اتنے سارے کام ہیں ہمارا اتنے ہمارے اتنے اتنے ہمارا اتنا سیٹ اپ ہمارا آگے جا چکا ہے کہ مجھے جوے کوئی اقاد کلپ بھیج دیتا ہے تو از راہ تفنن اپنے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے از ایک کومیڈی شو کے طور پر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ادر وائز یقین جانے مجھے اللہ نے بنایا اللہ نے بنایا ہم سب نے جانے دے کر ان کو اس قابل کیا ہے اللہ نے بنایا اللہ نے ان کو کس نے بنایا ان کو کس نے بنایا اللہ نے ڈائریک ان کو بھیج دیا تھا نہیں سر ہم نے قبرستان آباد کر دیئے کراچی میں تیس ہزار لڑکوں نے اپنی جانے جانا ہو جی ایمکیوم ایمکیوم کے قبرستان ہے ایمکیوم کے قبرستان ہے جب شہدہ قبرستان آباد کر دیا انہوں نے تیس ہزار لوگ اس میں وہاں پر دفن ہے اور بلکل مرے بلکل مرے بلکل مرے بلکل مرے ہم اس کی بات نہیں کرنے اگر اس پر بات کرنے ہوں تو بات کرتے ہیں لیکن آپ کسی بات کا جواب دے رہا ہوں نہیں اللہ چلاتا ہے سب کو اللہ نے ان کو بھی بنایا اللہ نے ہمیں اللہ نے بنائے ہمیں کوئی انسان کسی کو نہیں بتا سکتا عزت زلط اللہ کے ہاتھ میں کسی کو ٹھیکا نہیں مل گیا عزت زلط کا تو یہ بلکل کسی کے ذہن میں نہ رہے کہ بھئی ہمیں انہوں نے جو عوضے دیئے ہم نے اس عوضوں پہ کتنی امانداری سے کام کر کے ان کا نام بنایا ان کا نام بنا تو یہ نہیں ہوتی یہ والی بات شکریہ